اسلام علیکم ناظرین علامہ ناصر مدنی صاحب پریس کانفرنس کے بعد آج ان کے گھر جو مصروفیت ہے ایک سائیڈ پہ دیکھے مجھے جنجلاہٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے کئی گھنٹے سے میں یہاں پہ موجود ہوں اور انٹرویو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور دوسری سائیڈ پہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ہماری سوسائیٹی کے مختلف طبقے ہیں علماء اکرام ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کا بھی ان کو فون آیا ہے تاہر اشرفی صاحب بھی آئے ان کے پاس تو اس کے علاوہ میں سیکیورٹی اداروں کے بھی فون بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ رہے ہیں اس کو دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے جب پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ مجھے لائف تھریٹ ہے اس کے بعد آپ نے سیکیورٹی ڈیمانڈ کی کیا ابھی تک لائف تھریٹ ہے آپ کا گھر ہے اوپن ہے یہاں پہ میں تو کوئی پولیس والا نہیں دیکھ رہا یہ دیکھ رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ جب میں نے پریس کانفرنس کر دی تھی تو مجھے پریس کلاب سے نکل تیس کوٹی مل جانی چاہیے اچھا چلیں مجھے اب یہ بتائیں آپ کا جو آپ کے فینس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو آپ کے بقول جب آپ نے پریس کانفرنس کی آپ نے کہا آپ کے سارے اکاؤنٹس انہوں نے حیک کر لی ہیں سارے پارٹس وغیرہ سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے تو ابھی تک سیکیورٹی اداروں نے یا آپ نے خود ان کو دوبارہ ریورٹ کرنے کی یا ان کو کلیم کرنے کی کوشش کی ہے جی میں نے ایف آئے میں درخواست دی ہوئی ہے اور وہ اس پہ کہتے ہیں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں اپنے فینس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کون کون آپ کے ساتھ مل رہا ہے تو کیا ابھی اس کے لیے کوئی نیا پیج بنایا ہے اگر نیا پیج بنایا ہے تو میرے ویڈیو کے ذریعے میری آڈینس کو اپنے اس پیج کا اپ لنک بتا سکتے ہیں میرا چینل لامان آسر مدنی افیشل شارٹ کلپ شارٹ کلپ کے نام سے یہ اب آپ نے نیا بنایا ہے اچھا جی ناظرین یہ آپ دیکھ لیں اچھا ایک اور میں آپ سے بہت شارٹ سا قویشن کروں گا آپ نے انٹرویو کے دوران ایک بڑی سنسٹیب بات کی تھی آپ نے کہا کہ مجھے برحنا کر کے انہوں نے ویڈیوز بنائی اور ریپ کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ میرے اوپر کہیں اس طرح کا کوئی الزام نہ لگا دے پھر آپ نے ساتھ یہ کہا کہ میرے پاس بلینک پیپر پر انہوں نے کچھ کیا لکھا ہوا تھا وہ سائن وغیرہ کروائے تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ ابھی تک آپ کو پولیس نے ان کو تو حراست میں لے لیا کیا وہ ویڈیوز وغیرہ جن کے آپ ذکر کر رہے تھے کوئی ڈاکومنٹ ریکوبر نہیں کیا ابھی تو وہ تفتیش ان سے چل رہی ہوگی تو ظاہر ہے ان پر کرنا چاہیے ان سے سارے میرے پاس بڑھ بھی ریکاور کرنے چاہیے جو انہوں نے ویڈیو بنائی وہ بھی ریکاور کرنی چاہیے اور جو جو ان کے پاس میرے کاغذات ہیں میرے مبائل ہیں وہ بھی ریکاور کرنے چاہیے سب سے پہلے جو آپ کے فینس نہیں ہیں جو آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے یہ نیوز پہ آنے کے بعد ایک دم آپ کی ان کے ساتھ وافیت ہو رہی ہے ویڈیوز کے ذریعے آپ ان کے لیے ذرا مجھے بتائیں آپ کی تعلیمی بیک گرونڈ کیا ہے آپ جو جس لطیف طریقے سے دین جیسے سنسٹیو موضوعات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے اور نالج بھی ہوتا ہے اسلامی لیکن آپ کی تعلیم کے بارے میں وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا تعروف کروائیے کہ آپ کی ایڈیوکیشنل بیک گرونڈ کیا ہے دیکھیں میری تعلیم درسن یعنی علمی کے بارے میں جی ٹھیک ہے اور پاکستان میں جس سطح پہ جا کر میں لوگوں کو دین سمجھا رہا ہوں آپ بھی اسی سے مطرف ہیں کہ میں پنجابی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اموت کا بہتری مبلغ وہ ہے جو اپنی قوم کو ان کی زبان میں دین سمجھائے آپ نے بھی ترجمان رکھے تھے تو میں لیندے چڑھ دے پنجاب دی یارہ چودہ پندرہ کروڑ عوام ہیں یارہ کروڑ ساڑی ایس پاکستان دی تین چار ساڑھے چڑھ دے پنجاب دے ایسی ہے اور پندرہ کروڑ عوام دی زبان چی جڑی میں گل پل پل سان کر کے پنڈا چی جتے مشہور سکالر جاندے ہی نہیں آپ گواہ ہیں جتنے یہ مشہور سکالر ہیں ان کا آپ کسی گاؤں کے لیے ٹائم لے کر دکھا دیں نہیں جاتے ٹائم لی ہوتا ہوں ان کے پاس مگر میں چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتا ہوں اور اٹھے جا کے انہاں دی سوچ دے مطابق قرآن عدیث انہوں ٹرانسلیس کر کے ایسی ہے آپ کی زبان بڑی عمومی ہے بڑا لطیف انداز ہے انہاں دی زبان چنان دین سمجھانا ہے اس علم تلیم دا کوئی فیدہ نہیں کہ معاشرہ اور طرف جا رہا ہے اچھا چلیں اب مجھے یہ بتائیں آپ کی فیملی کے بارے میں مجھے تھوڑا ساب ڈیٹ کریں کہ آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی ہوتا یہ ہے کہ مولوی کا بیٹا مولوی پھر اس کا بیٹا مولوی کیا اس طرح آپ کا شجرہ اسی طرح گئے نہیں میرا کاندان میں پہلا میں مولوی میرے ابو تو سیاستدان میں تھے اچھا بیٹی ممبر میں پہلے بلتی آپ کا نٹران کمیٹی کے ممبر تھے بیٹی جب پہلا لیکشنبل دیاتی ہوا تو اس کے بعد میں ہی پورے ایک ہاندان میں سے مولوی پھر مگر میرے جو دادا تھے وہ پکے نوازی اور تحجر کے اظہار تھے اچھا چلیں میں انٹرویو کو بہت شارٹ کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں جس بندے نے اپنے نفرت کا اظہار کیا آپ کے ساتھ سارے آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا نام میں نہیں نام پوچھتا میں یہ کہتا ہوں جس نے آپ کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے کیمرے میں دیکھیں کوئی بھی ہے میں نام نہیں کہہ رہا آپ اپنے محبت کا اظہار کریں اس کے ساتھ میں بتنا ہی کمانگا کہ میرے چننوں اگر تا نو میرے خلاف کس نے کچھ پڑھیا سی وریف کی تا سی تو تسی میں نو کامزہ کام ملکے کہن دے کہ جی ایک ہر اللہ ہر انسان نو تے موقع دن دا ہے اور آخری سانس تک موقع دن دا ہے اسی اللہ نو مننا لے ہیں اس تے رسول نو مننا لے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے آئیڈیل نو مننا ہے تو ساڑے نبی نے ہر آئے دشمن نو موقع دیتا ہے مسجد پشاب انہیں کیتا تھے انہوں میں کیا دیتا بھی انہوں مارنا لیں تو لہٰذا اگر وہ میرے چننہ نو اے میرے نہ کوئی تکلیف سی تو میں انہوں کہنے بھی اے کام تسی گلت کی تھی گالت ہے اندہ نہیں کرنے اچھا چلیں آپ بیانات ہی کی بات کر رہے ہیں ایسا کون سا بیان آپ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں یہاں تک اگریشن آیا اچھا چلیں ناظرین یہ علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں جو کچھ ہو رہا ہے امید یہی کر رہا ہوں کہ جس طرح سارے ادارے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے قدم بڑھا رہے ہیں سارا ویڈیا ان کی بیک پر کھڑا ہے اسی طرح علماء اکرام بھی ایسا ایسا ان کو ٹچ کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد ناصر ان کو انصاف ملے گا کیونکہ ان کو انصاف دینا بہت ضروری ہے کیونکہ سوسائٹی میں اگر اس کلچر کو ہم پرموڈ کریں گے جیسے ناصر مدنی صاحب نے کہا کہ پھر ہر گاؤں کے اندر چھے چھے ہر مسجد کے اندر چھے چھے مولویوں کو ہم کیسے منیج کریں گے کیسے سیکیورٹیز دینے پڑیں گے تو ہمیں اس کلچر کو بدلنے کے لیے ان کے جو ملزمان ہے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ یہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں ٹالرنیس پیدا ہو تو اس کے ساتھ ہی مجھے ناصر مدنی صاحب کو اور ماجد چودری ماجد صاحب کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ